خواتین وزرات اگر بات کریں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھنڈے پانی سے متعلق ارشادات کی تو آپ کو بتائیں کہ آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ تھنڈا پانی روز مرہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا کھانے پینے کی اشیاء میں کسی چیز کا کبھی اتنا احتمام نہ کیا گیا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھنڈا پانی لانے کا احتمام کیا جاتا مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر بیر غرص سے آپ کے لیے تھنڈا پانی لائے جاتا کیونکہ اولاً تو اس کونے کا پانی دوسرے کونوں کی نسبت تھنڈا ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایک مشکیزہ میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید تھنڈا کیا جاتا حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے ہاں مقیم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالک بن نظر کے کونے سے میٹھا پانی لائے جاتا پھر اس کے علاوہ ازواج متحرات کے لیے بیر سپئیہ سے پانی لائے جاتا اور رباہِ اسود جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور خادم بھی تھے وہ کبھی بیرے سکیہ سے پانی لاتے اور کبھی بیرے غرص سے پانی لاتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسم گرمہ میں تھنڈا پانی خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے کیونکہ تھنڈا پانی پینے سے بدن کے روئے روئے سے شکر ادا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا کی تھی اور تجھ کو تھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا اور دوستو بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک مومن اور عاشق رسول کو محبوب خدا کا مزاج آشنا اور رمز شناس ہونا چاہیے چنانچہ پانی تھنڈا ہی پینا چاہیے ہاں طبی اعتبار سے اگر تھنڈا پانی کسی کے طبیعت اور مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو تو اس کے لئے گنجائش بہرال موجود ہے لیکن یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت نہائی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو تھنڈا پانی دستیاب تھا وہ قدرتی طور پر تھنڈا یعنی کومے کا پانی تھا نہ کہ جس طرح ہمارے زمانے میں ریفریجریٹر اور فریج میں رکھا ہوا پانی جو کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ برف ہی بگلی ہوئی ہے یعنی انتہائی درجے کا تھنڈا پانی تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے وہ اتنا شدید تھنڈا پانی پینا نہیں ہے بلکہ قدرتی طور پر جو نلکے یا کونے وغیرہ سے پانی حاصل ہوتا ہے اتنا ہی تھنڈا پانی پینا ہے اور اب اگر کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوائے حسنہ کے اگینس جائے گا تو اسے فائدہ تو بالکل نہیں ہاں البتہ نقصان ضرور ہوگا ایک جدید میڈیکل ریسرٹس کے مطابق تھنڈا پانی پینے سے اس وقت پیاس تو بجھ جاتی ہے مگر اس کے صحت پر بہت برے اثرات بھی پڑتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ موسم گرمہ میں تھنڈا یاخ پانی پینا تو اکثریت کی خواہش ہوتی ہے اگر یوں کہا جائے کہ کچھ لوگ تو سردیوں میں بھی تھنڈا پانی پینا بند نہیں کرتے تو غلط نہیں ہوگا مگر تھنڈا پانی پینے کے نقصانات اگر آپ کو جوانی میں نظر نہ بھی آئیں تو بھڑاپے میں آپ کا اس سے بچنا نہائیت مشکل ہو جاتا ہے برف کا تھنڈا یخ پانی کسی بھی انسان کو بیماری کے سوا کچھ نہیں دے سکتا لہٰذا اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس سے اجتناب برتیں اور صحت کو برقرار رکھیں اگر یخ تھنڈے پانی کے نقصانات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے نظام حازمہ کی خرابی آتی ہے تھنڈا پانی آپ کے حازمے اور میدے پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میدے کے مسائل زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات اور بگڑی ہوئی آدات ہیں تھنڈا پانی اور یخ تھنڈے مشروبات حازمے کی خرابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں قدیم حکمہ اور طبیب اس بات پر ہمیشہ متفق رہے ہیں کہ پانی کی خاصیت سرد اور تر ہے لیکن جو ہی یہ برف کی صورت میں آ جاتا ہے تو اس کی خاصیت سرد اور خوشک ہو جاتی ہے چنانچہ جب آپ برفیلے یخ تھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے میدے میں بھی خوشکی پیدا کرتا ہے سادہ پانی نظام حزم کو درست رکھنے میں ماون ثابت ہوتا ہے جبکہ تھنڈا پانی قبض کا باعث بنتا ہے تھنڈے پانی کی بدولت کھانے کا آنتوں سے گزرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور کھانا ٹھیک طرح سے حزم بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ دوست جو موٹاپے کا شکار ہیں وزن کم کرنے کی کوشش میں ہیں انہیں تو چاہیے کہ تھنڈے پانی سے کوسوں دور رہیں دراصل تھنڈا یخ پانی جسم کے درجہ حرارت کو کم کر دیتا ہے جس کے باعث کیلوریز بر نہیں ہو پاتی اور وزن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تھنڈے پانی کی بدولت فیٹ آپ کے جسم میں اپنی جگہ مضبوط بنا لیتا ہے جس کے باعث اسے ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے چنانچہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اگر گرم نہیں تو سادہ پانی کا استعمال ضرور کیجئے اسی طرح خواتین حضرات موسمِ گرمہ میں تھنڈے یخ پانی کا استعمال آپ کے گلے کی خرابی اور گلے کے بڑھتے ہوئے مسائل کا سبب بنتا ہے آواز میں بھدہ پن اور عمر سے پہلے آواز میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے سادہ پانی اس کے برقص آپ کو گلے کی تقالیف سے بچاتا ہے اور آپ کے گلے کو آرام پہنچاتا ہے چنانچہ جتنے بھی سنگرز ہیں یا تھیئٹر سے منسلک لوگ ہیں ان کا آپ ایک معمول دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تھنڈا پانی گلے کے لیے محلک ہے اسی طرح خواتین حضرات طبی ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ برپور کھانا کھانے کے دوران تھنڈے پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ تھنڈا پانی یا کوئی بھی سوفٹ رنگ کھانے کے حضم ہونے کے عمل کو تاخیر کا شکار کرتے ہیں اور خواتین حضرات اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب موسم گرمہ میں شدید پیاس کی حالت میں تھنڈا پانی پیا جائے تو جسم کو تسکین تو ملتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی بدن پر سستی غالبانہ شروع ہوتی ہے اور ایک غنود کی جیسی کفیت تاری ہوتی ہے دراصل پیاس کے عالم میں خالی میدے کے ساتھ تھنڈا پانی پینہ انرجی بنانے والے انزائم پر متاثر ہوتا ہے اور دوستو کیا آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے سے منع فرمایا ہوا ہے طبی ماہرین اس بات کو آج مانتے ہیں کہ اگر کھانا کھانے کے بعد تھنڈا پانی پیا جائے تو یہی انرجی بنانے والے انزائم اور کھانا حضم کرنے والے انزائم سست پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا نظام حضم متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں توانائی بھی کم ہوتی ہے اور چونکہ موسم گرمہ میں ہمارے بدن کا اندرونی درجہ حرارت بھی بڑا ہوتا ہے اور اس عالم میں اگر ہم غٹا غٹ تھنڈا پانی اپنے میدے میں انڈیل لیں تو کول ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت ہمارے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے نیچے آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جسم میں دورانے خون کو بھی متاثر کرتا ہے اور انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دیگر آزا میں صحیح طرح سے خون کی ترسیل نہیں ہو پاتی چنانچہ اس کے نتیجے میں سستی اور غنود کی جیسی کیفیات تاری ہوتی ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نالج کی کمی کی وجہ سے گرمیوں میں تقریباً برف کا کٹا یعنی کٹی ہوئی برف اور اتنا ہی شدید یخ تھنڈا پانی پینے کا رواج ہے تو ایسا تھنڈا یخ پانی پینے کے شکین افراد کو ہم بتا دیں کہ اگر اس کے برے اثرات جوانی میں نظر نہ بھی آئیں تو بھڑاپے میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں جوڑوں کے درد کی بڑی وجہ تھنڈا پانی بھی ہوتا ہے ہڈیوں کے لئے تھنڈک نقصان دے ثابت ہوتی ہے جس کے باعث جوڑوں کے درد کی شکایات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ جون جون انسان کی عمر بڑھتی ہے انسان کا دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے خون کی ترسیل نارمل نہیں رہتی تو تھنڈا پانی پینے دل پر اضافی بوجھ کا سبب ہوتا ہے تھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کو تضابیت کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور میدے میں خرابی آپ جانتے ہیں کہ دیگر کئی بیماریوں کا دروازہ کھول دیتی ہے چنانچہ جتنا ممکن ہو سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیے اور قدرتی طور پر جتنا تھنڈا پانی آپ کو میسر ہوتا ہے صرف اسی ہی استعمال کیجئے نہ کہ آپ کٹی ہوئی برف پینا شروع کر دیں ہم سب کو پوری امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بوک اور واتس اپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈ نکال کر ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے بہت جلد کسی اور انٹرومیٹری سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے